ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے آج کے پینڈیمک ڈیزیز کرونا وائرس انفیکشن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں میں ہوں آپ کا شب چند تک ڈاکٹر ندیم آشاء کرتا ہوں کہ آپ سرکشت ہوں گے اور سیف ہوں گے آج سے پہلے بھی اس بیماری کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جا چکا ہے اور اس ویڈیو میں اس بیماری کے بارے میں ساری بیسک انفارمیشن ہے وہ جاننے کے لیے نیچے دیا گئے ہوئے لنک پہ کلک کریں آج جس مہاماری کے ساتھ میں ہم جی رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے مند میں سوالوں کا ڈھیر ایک ساتھ خوب سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں ایک طرف ہسپٹل کے طرف سے کافی سارے پریکواشنز کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے طرف ایڈمیسٹیشن کے طرف سے کافی سارے رولز اور ریگولیشن کی اور ساتھ میں سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح اور غلط انفارمیشن کا بھیمار لگتا جا رہا ہے آج میں آپ کے سامنے میں ان پانچھے مدوں پہ بات رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلا بیماری کے سمٹمز یعنی لکشن کے بارے میں جو کنفیوشنز ہیں دوسرا وائرس انسان کے جسم کے باہر میں کتنا دیر زندہ رہ سکتا ہے تیسرا بہت امپورٹن ہے رومرز یعنی افواہوں کے بارے میں چوتھا ایمیون سسٹم کو سٹرانگ بنانے والے نیوٹریشن کے بارے میں پانچوان اس بیماری سے لڑنے والی دواؤں اور ریسرچ کے بارے میں اور آخری میں آئیسولیشن یعنی لاکڈاؤن کے بارے میں اور لوگوں کے سوال اس بیماری کے سمٹمز یعنی لکشن کے بارے میں کچھ ایسے ہیں مجھے پچھلے دس دنوں سے خاصی ہے تو کیا مجھے یہ انفیکشن ہو چکا ہے اور میرے گلے میں خراش ہے اور ساتھ میں سردی زکام بھی تو کیا میں انفیکٹڈ ہوں سردی زکام کے ساتھ ساتھ مجھے بخار بھی ہے لیکن میں اب بالکل ٹھیک ہوں تو کیا مجھے انفیکشن ہوا تھا سانس لینے میں مجھے دکت محسوس ہوتی رہتی کبھی کبھی اور ایسا لگتا ہے کہ میرے سینے میں کچھ اٹکا ہوا ہے یہ ایسا مجھے پچھلے پانچ مہینوں سے ہو رہا ہے تو کیا مجھے یہ انفیکشن ہے ایک مہینہ پہلے مجھے بخار ہوا تھا اور میرے پیٹ میں آج کال درد ہوتا رہتا ہے تو کیا مجھے بھی انفیکشن ہے ایک بار کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو کیا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں ریکرنس کے بھی چانسز ہیں نوٹ پکڑنے سے یا باہر سے آیا ہوا سامان سے بھی انفیکشن پھیلتا ہے کیا سبزی یا گروسری کا سامان لانے کے بعد ڈیٹال سے دھونا چاہیے کیا آج کل ہائیڈروکسی کلوروکوین کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہے میں ایڈوانس میں کھالوں کیا ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ میں تھا اور وہ بعد میں پاسٹیپ پایا گیا اس کو ہسپٹل بھی شفٹ کیا گیا لیکن میرے اندر میں کوئی بھی سمٹمز نہیں ہے تو کیا میں سیف ہوں اور مجھے آگے ٹیسٹ کروانے کے لیے جانا چاہیے آئیے میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں آپ سب سے پہلے اس بیماری کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے یہ ایک ڈراؤپلٹ انفیکشن ہے یعنی کہ جو انفیکٹیڈ انسان ہے ان کے کھانسنے یا چھیکنے پہ وہ وارس ڈراؤپلٹس کے ساتھ میں باہر آتا ہے اور ان سے ایک کلوس کانٹیٹ کی وجہ سے ان کے اگل بگل میں رہنے والے انسان کو ساز کے ذریعے ہوتے ہوئے ان کے لنگس میں چلا جاتا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ بھی انفیکشن پھیلا دیتا ہے وارس سے ایکسپوزر کے دو سے بارہ دن کے بعد انسان کے اندر میں سمٹمز پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اگر کسی کو صرف خانسی ہے صرف سردی زکام ہے یا صرف حلکہ حلکہ سینے میں درد ہے یا صرف گلے میں خراش ہے تو آپ کو یہ وائرل انفیکشن نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نومل سا کول یا وائرل پیور بھی ہو سکتا ہے کرونا وائرس ڈیزیز کے لکشن کچھ ایسے ہیں سوکھی خانسی بخار اور سانس لینے میں دکھ کر ایک ساتھ سارے لکشن سامنے نہیں آتے ہیں سب سے پہلے فٹی اس کے بعد ساتھ میں سر میں درد پھر اگلے دن بخار اور گلے میں خراش اور خانسی پھر پورے جسمیں جوائنٹس میں درد ہوگا اس کے بعد فورتھ ففتھ ڈے پہ سانس میں دکھت محسوس ہونا اور پھر الٹی اور لوز موشن ساتھ میں ہو سکتا ہے ساتھوے یا آٹھوے دن پہ لکشن میں صدھار ہوگا اگر صدھار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باڈی نے وائرل انفیکشن کو برداشت کر لیا ہے اور آپ دلکل سیف ہے آپ کی باڈی اب اس وائرس سے ریزسٹنٹ ہو چکی ہے لیکن لکشن اور بگڑتے جا رہے ہیں جیسے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف سینے میں ٹائٹنیس ہوت کا رنگ بدلنا تو ایسے سیچویشن میں آپ کو امرجنسی کی ضرورت ہے اور ویسے ہر ملک میں انسان کی ایمینٹی کے حساب سے الگ الگ اثر دیکھا جا رہا ہے اس لئے کچھ ملک میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے تو کچھ ملک میں زیادہ نہیں ہے اور لگ بھگ پچیس پرسنٹ لوگوں میں کوئی بھی سمٹمز نہیں دکھائی دے رہا ہے ایک بار کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو کیا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں ریکرنس کے بھی چانسز ہیں آپ کو یہ انفیکشن ہو جائے تو آپ کے شریر میں انٹی باڈیز بن جاتے ہیں جو کی زیادہ دن تک رہے گا لیکن لائف ٹائم ایمینٹی نہیں ہے اس سے ابھی دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن جلدی نہیں نوٹ پکڑنے سے یا بہا سے آیا ہوا جلیوی والا سامان سے بھی یہ انفیکشن پھیلتا ہے کیا یا یہ وائرس ہوا میں بھی رہ سکتا ہے کیا آپ کو بتاتا چلو یہ وائرس انفیکٹڈ انسان کے خاصنے اور چھیکنے سے ڈراپلٹس کے ساتھ بہا نکلتا ہے اور نئے ریسرچ کی حساب سے یہ وائرس ہوا میں دھائی سے تین گھنٹے تک رہ سکتا ہے اس کے علاوہ گتہ یعنی ککارٹ بورٹ پہ ایک دن پلاسٹک اور سٹیل پہ تین دن لکڑی اور گلاس پہ پانچ دن المنیم پہ آٹھ گھنٹا رہ سکتا ہے تو ہاں اگر یہ کہا جائے کہ نوٹ پکڑنے سے یا بہا سے آیا ہوا سامان سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے تو بلکل ہو سکتا ہے نوٹ ایکسچینج اگر کسی انفیکٹڈ انسان سے ہوا ہے تو بلکل ہو سکتا ہے آپ کو بھی تو اس لیے بہا سے آیا ہوا کوئی بھی سامان پکڑنے کے بعد آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اچھے سے واش کریں سبزی یا گروسری کا سامان لانے کے بعد ڈیٹال سے دھونا چاہیے کیا سبزی یا نون ویج آئیٹم کو ڈیٹال سے نہیں دھونا چاہیے ڈیٹال میں زیادہ راسائین ہوتے جو کہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے سبزی کو ڈش سوپ سے واش کر سکتے ہیں یا پھر ایک جگہ پہ پانی کھٹا کر لیے اور اس میں نمک ملا کر کہ سبزی کو پانچ منٹ کے لیے ڈال دیجئے تو کافی ہوگا اور اس کے علاوہ یا تو پانی اور وینگر سے بھی دھو سکتے ہیں زیادہ اچھا سے پکا لینا کافی ہوگا ڈس انفیکشن کے لیے اور کھانے سے یہ انفیکشن نہیں پھیلتا ہے یہ ایک رسپریٹری ڈیزیز ہے ہاں جس پلاسٹک بیگ میں یا جھولے میں آپ نے گروسری کا سامان لائیا ہے اس کو اچھے سے ڈسپوز کریے یا سینیٹائز کریے اور فون، لاپٹاپ، گلاسز یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو ہم بار بار ٹچ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو سینیٹائز کرتے رہنا چاہیے سینیٹائزر سے اور ہر کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بہت اچھے سے دھوئیے آج کل ہائیڈرکسی کلوروکوین کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں میں ایڈوانس میں ایک حال ہوں کیا ہاں اس پہ ریسرچ جاری ہے یہ ملیریا کو ٹھیک کرنے والے دواؤں میں اسے ایک ہے ایمینو موڈولیٹر کی طرح یہ دواؤں کام کرتا ہے لیکن اس کا سکسس ریٹ صرف 40% لوگوں میں ہی دیکھا گیا ہے اور ساتھ میں جس کو بھی دل کی بیماری ہے ان کے لیے یہ دواؤں بہت زیادہ نقصان دے ہیں آپ نے سنا ہوگا نیوز میں کی ایک بندے نے ہیڈرکسی کلوروکوین کھایا اور کھاتے ہی مر گیا تو بنا ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کو یہ دواؤں بھی نہیں کھانا ہے ڈاکٹر آپ کو اچھے سے جانچنے کے بعد ہی کوئی دواؤں پرسکرائب کرے گا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ میں تھا اور وہ بعد میں پوزیٹیو پایا گیا اس کے اندر سمٹمز بھی تھے اس کو ہسپٹل بھی شفٹ کیا گیا لیکن میرے اندر میں کوئی بھی سمٹمز نہیں تو کیا میں سیف ہوں یا مجھے آگے کوئی ٹسٹ کروانے کی ضرورت ہے جی ہاں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بھی انفیکٹیڈ ہوں گے اگر آپ کے اندر سمٹمز نہیں ہیں تو پلیز اپنے آپ کو دو ہفتے کیلئے آئیسولیٹ کر لیجئے آپ کسی کے کانٹیکٹ میں مجھ جائیے سوشل ڈسٹنسنگ سب سے منٹین کریے جو سامان آپ یوز کر رہے ہیں اس کو دوسروں کو مچھونے دیجئے اگر سمٹمز آتے ہیں تو پلیز ہیلپ لائن نمبر پر فون کر کے انفارم کریے ہیلتھ کیئر کے لوگ آپ کو صحیح وقت پہ صحیح مشورہ دیں گے اور ضرورت پڑے گی تو آپ کو جاجنے کیلئے آپ کے گھر پہ بھی آ جائیں گے میرے گھر میں ایک کیس پوزٹیو ہے اور ان کو مائل سمٹمز ہے ہمیں کیا کیا پرکوشنز لینا چاہیے ہسپٹل میں جاج ہو چکا ہے اور پوزٹیو ہیں مائل سمٹمز یا نہ کے برابر سمٹمز ہونے کی وجہ سے ہی ڈاکٹر نے انہیں ہوم آئیسولیشن کیلئے مشورہ دیا ہے تو آپ ان کے لئے ایک روم اور واش روم بلکل الگ کر دیجئے جو پیشنٹ ہیں ان کو لگتار ماسک پہننا چاہیے اور ماسک گیلا ہوتے ہی بدل لینا چاہیے ان کے لئے استعمال کا سارا سامان الگ ہونا چاہیے فیملی کے اندر بھی سب سے سوشل ڈسٹنسنگ منٹین کریے جس پلیٹ یا گلاس کا استعمال وہ کرتے ہیں ان کو اچھے سے واش کریے گلاوز پہن کے اور وہ بھی ڈیٹال کے پانی سے آپ جب بھی ان کو سرف کرنے جائیں دوہ پانی یا کھانے کے لئے تو پلیز آپ بھی گلاوز اور ماسک اچھے سے پہن کے جائیے بعد میں اچھے سے گلاوز اور ماسک کو ڈسپوز کریے اور اپنے آپ کو سینٹائز کریے آپ اپنے گھر پہ بھی ان کے باڈی ٹیمپریچر کو لگتا دیکھتے رہیے بیچ بیچ میں سمٹمز اگر زیادہ بڑھڑا یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہیے تو پلیز ہاسپٹل کو انفارم کریے یا ہاسپٹل لے کے جائیے ساتھ میں اس بات کا بے خیال لکھئے کہ پیشن کے ساتھ ایسا برطاو مت کریے کہ ان کو ڈسکرمنیشن جیسا فیلو یعنی کہ ان کو بھی دباؤ نہ لگے ایسے سیچویشن پہ مریض کو بھی اور ہیلڈی انسان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہ وقت کی نزاکت ہے اور صرف دو سے تین ہفتے کی بات ہے اور گھر پہ جو بھی بڑے ضعیف لوگ ہیں ان کو مریض سے کافی دور رکھیں آج کے ٹائم جن کا ایمیون سسٹم ویک ہے یا کمزور ہے ان پہ یہ وائرل انفیکشن کا زیادہ اثر پڑھ رہا ہے اور وہ لوگ ہائی رسک میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ایسے سیچویشن میں سوال تو بنتا ہے کہ ایمیون سسٹم کو مضبوط کیسے بنائے جائے آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ایمیون سسٹم ہے کیا یہ آرگنز سیلز اور پروٹینز کا ایک نیٹورک ہے ایمیون سسٹم ہمارے شریر کا ایک نیچرل سپورٹ سسٹم ہے جو ہمیں جرمز بیکٹیریا وائرسز اور مایکروب سے سیف رکھتا ہے ہمیں کوئی بھی بیماری ہونی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ خود فائٹ کرتا ہے اور اگر یہ ہار جائے تو ہمیں باہر سے دباؤں کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلو کا سیزن ہے اور ایک ہی فیملی میں کچھ لوگوں کو آسانی سے کولڈ ہو جاتا ہے اور ایک دو لوگوں کو یہ انفیکشن نہیں ہوتا ہے تو یہ سب ایمیون سسٹم کا کھیل ہے اب آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط ہے یا کمزور آپ کو پونچ لکشن بتانے جا رہا ہوں جس سے پتا چلے گا آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہے اور آپ کو زیادہ پریکوشنز لینے کی ضرورت ہے ایک انسان کو اگر بہت جلدی سے کولڈ ہو جائے بہت آسانی سے کولڈ ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو سالوں بھر سردی زکام ہے آپ کو بتاتا چلو کہ ایک نارمل اور ایوریج ہیلڈی انسان کو ایک سال میں صرف دو سے چار بار ہی سردی زکام ہوتا ہے سردی زکام نارملی تین سے چار دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کو آٹھ سے دس دن یا اس سے زیادہ لگ رہا ٹھیک ہونے میں تو اس کا مطلب ان کا ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور ہے ناک کا اکثر سوکھا ہے رہنا یعنی کہ ڈرائی نوز نوز آپ کا گیلہ ہے تو اس کا مطلب میکس سیکریشن صحیح ہو رہا ہے یہ میکس جومس بیکٹیریا کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اور صحیح ڈریکشن میں ڈسپوس کر دیتے ہیں اگر لگاتار سوکھا رہ رہا ہے آپ کا نوز تو ایمیون سسٹم کے کمزور ہونے کی نشانی ہے یہ آپ کو کوئی بھی انجری ہو جائے بلیڈ سے یا شیشے سے یا کوئی بھی زخم ہو جائے تو اس کو ہیل ہونے میں یا ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے اور ذرا سا کام کر کے جلدی تھک جانا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس میں طاقت ہی نہیں ہے اور کوئی بھی کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہے سٹیمنا بالکل بھی نہیں ہے اور ہمیشہ سونے کا من کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمیون سسٹم آپ کا کمزور ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ایمیون سسٹم کو مضبوط کیسے بنایا جائے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ بنانے کے لیے یہ پانچ چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلا ہیلڈی سلیپ ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ گھنٹہ کی سکون کی نین بہت ہی ضروری ہے ہیلڈی ڈائیٹ یعنی کہ سواست آہار فروٹس اور ویجٹیبل کے ساتھ فیزیکل ایکسرسائز لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے جیسے کہ دوڑنا ہے یا پش اپس ہے یا دنڈ بیٹھاک ہے بیس منٹ تک روزانہ ایکسرسائز کریے اور ایسے ایکسرسائز کریے کہ پسے نہ نکل جائے سموکنگ بند کریے ڈرنکنگ بند کریے اور جو بھی کھانا آپ کھائیں اس میں اگر یہ پانچ چیزیں ہیں تو آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوگا وائٹمین سی وائٹمین ای زنک بیٹا کروٹین اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس آپ کے شریر کو اس سے انٹی آکسیڈنٹس ملے گا اس سے آپ کی ایمیونٹی اور لانجیوٹی دونوں بڑھے گی یعنی کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمر بھی بڑھے گا انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے وائٹمین سی کے لیے سٹرس فروٹس یعنی کہ سنترے نیبو آولہ انگور براکلی اور سٹرابری وائٹمین ای کے لیے بادام مونگ فلی سن فلاور سیڈ زنک کے لیے کابلی چنہ سیپ اور کاجو بیٹا کیروٹین کے لیے گاجر اپریکوٹ آم ساتھ میں پپیتا شکرکندی ساغ ہری سبزی اور قدو اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے لیے اویلے فش اور آخروٹ آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نیوٹرینس تو ٹیبلٹ یا دواؤں میں بھی مل سکتا ہے ہاں بالکل سپلیمنٹس کے نام پر کتنے سارے میڈیسنس ہاں مارکٹ میں جیسے کہ بی کو سلز اے ٹو زی جس کے اندر ملٹی وائٹمنٹس اور ایک ساتھ کافی سارے منلز ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی سپلیمنٹس لینے سے پہلے اپنے نزدیکی ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لی دیئے آپ کے مند میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ یہ اتنے سارے فروٹس اور سبزی تو کافی مہنگے ہوں گے آپ کو میں یاد دلاتا چلو کہ آپ اس سے زیادہ مہنگی دوائیں ایک مہنہ میں کھا لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ آرگینک پوڈ فروٹس سبزی کا سیون کرے آج اس بیماری کی وجہ سے جی رومرز اور افوائیں ہیں میں اب ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں افوائوں کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اس بیماری سے نہیں بلکہ افوائوں سے اپنی جان گوا بیٹھیں گے اور ان افوائوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے پالٹیکل اور دھارمی کے سٹائڈس بے دے دیا ہے یہ ایک وائرس ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے پورے دنیا میں لوگوں کو انفیکشن پھیلتا جا رہا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرنا غلط بات ہے سب سے پہلا افوائ جو کہ بہت ہی ویرڈ ہے کہ اگر کسی کو یہ انفیکشن ہوگا تو ان کو مار دیا جائے گا ہرے کون پھیلاتا ہے ایسی باتیں پلیز ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بلکل غلط بات ہے آپ میں سے کسی کو بھی اگر انفیکشن ہوگا تو ان کو سپیشل کیر دیا جائے گا آئسولیٹ کر کے نگرانی میں رکھا جائے گا اور علاج کیا جائے گا آئسولیٹ کر کے آپ کی صحت کا خیال لکھا جائے گا اور ساتھ میں دوسرے لوگ کا بھی دوسرا افوائ سرکار نے آئسولیٹ کرنا لوگ ڈاؤن کرنا تاکہ اس وائرس کو ایک سے دوسرے میں پھیلنے سے رکھا جا سکے سرکار نے آپ کی اور ہماری جان بچانے کے لئے یہ قدم اٹھایا ہے اور ایک افوائی یہ بھی ہے کہ جس سینیٹائزر سے ہم اپنے ہاتھ کی صفائی کر رہے ہیں وہ سینیٹائزر میں تو الکوہل ہوتا ہے تو کیوں نہ شراب کو ہم اچھے سے پی لیں ہمارا پورا کا پورا شریر ہی سینیٹائز ہو جائے گا ایسا بھولے سے بھی مت کریے گا جس الکوہل کو پینے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایتھائل الکوہل ہے اور جو سینیٹائزر میں یوز کیا جاتا ہے وہ آئیسو پروپائل الکوہل ہے دونوں ہی بلکل الگ ہے سینیٹائزر کو زبان پہ لگانا آپ کے لئے نقصان دے ہوگا اور الکوہل یعنی شراب پینے سے ایمیونٹی اور بھی کم ہو جائے گے جس سے انفیکشن کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا ابھی پانچ دن پہلے کا نیوز ہے اندر پردیش میں کسی ایک جگہ پہ کہ ایک شرابی آدمی جس کو شراب نہیں ملا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو اس نے ڈپریشن میں آ کر کہ سینیٹائزر ہی پی لیا اور وہ مر گیا ایران میں ایک افواہ اڑ گیا تھا کہ میتھینول پینے سے کورونا وائرس کا علاج ہو جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے میتھینول پی لیا اور جس کی وجہ سے اٹھائیس سو لوگ بہت سیریسلی بیمار پڑ گئے اور ساڑھے تین سو لوگوں کی موت ہو گئے میتھینول کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ الکوہل کا ایک پوائزنس فارم ہے اس کا استعمال پائپ لائنز میں انٹی فریز گلاس کلینر فیول یعنی کے اندھن ڈینیچرڈ الکوہل اور سپریٹ بنانے میں کیا جاتا ہے اگر میتھینول کو کوئی انسان پچیس سے نبے میلی لیٹر پی لے تو اس کے لیے یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس کا صرف دس سے پندرہ میلی لیٹر انسان کو پوری طرح اندھا بنا سکتا ہے ایک اور نیوز ہے مارکٹ میں کہ لہسن یعنی کہ گارلک کو پانی میں بوائل کر کے پینے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے لہسن کھانے سے ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن اس کا اس انفیکشن کی علاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی کوئی بھی ہوبل مینڈسن نہیں بنایا گیا ہے اور سب سے زیادہ افواہ جو اڑ رہے ہیں وہ دواؤں کے بارے میں آئیورویدک والوں نے اس کا علاج دھون لیا ہے اس بات کو آئیورویدک کے ہٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی کنفرم کیا گیا اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بھی کلیم نہیں کیا ہے اور کتنے لوگوں نے جڑی بوٹیوں سے نئی دوہ بنا کے بیچنا بھی شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے خریدنا بھی شروع کر دیا ہے کلوروکوین اور ہائیڈرکسی کلوروکوین اس کا پکا علاج ہے آپ کو جیسے میں نے ہائیڈرکسی کلوروکوین کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایک ملیریا کی علاج کرنے والی دوہ ہے جو کی ایمیونو موڈولیٹر کی طرح انسان کے جس میں کام کرتا ہے اور ابھی بھی اس پہ ریسرچ جاری ہے یہ ایک پوٹنشل میڈیسن ہے اس کا علاج میں کام آ سکتا ہے فیوچر میں لیکن اس کا سکسس ریٹ ابھی سوچالیس پرسن لوگوں میں دیکھا گیا ہے سب ہی میں نہیں اور جن کو بھی دل کی بیماری ہے ان کے لیے جان لیوا ہے ابھی اس کو اپرووڈ نہیں کیا گیا ہے ہائیڈرکسی کلوروکوین کے نام پہ کافی ساری فیک دوائیں بنائی جاری ہے کافی ساری نکلی دوائیں بنائی جارہی ہے اور لوگ اسے میلینز کا بزنس بھی کر رہے ہیں ان نکلی دوائوں کی وجہ سے لوگوں کے سہت پہ کافی اثر پڑھ رہا ہے آئیے اب سمجھتے ہیں آج کے کووڈ نائنچن کے دوائوں اور ریسرچ کے بارے میں یہ سب سے ایمپورڈنٹ ٹراپک ہے آئیے اب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا دوائی مارکٹ میں کیسے لائے جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی نئی بیماری آتی ہے تو اس کے لیے نیا دوائے بنانے کیلئے پہلے وائرس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کر کے سوائب کلچر یا بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے انسان کے شریر سے وائرس کو لیبرٹریز میں لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو اچھے سے ریڈ کیا جاتا ہے آر ٹی پی سی آر کے ذریعے اس پہ ریسرچ کیا جاتا ہے اور وائرس کے جینوم یعنی جینز اور سارے سٹرکچر کو اچھے سے پڑھا جاتا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون سی دوائے اس وائرس کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے یا اس وائرس کو مار سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نئے دوائے کو سب سے پہلے جانوروں پر ایکسپرمنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد انسان پر اس کے بعد اس دوائے کی ایکوکے سے یعنی شمتہ کو چک کرنے کیلئے کلینیکل ٹرائل کیا جاتا ہے جس کے چار فیزز ہیں سب سے پہلے فیز میں بیس سے لے کر کے ایک سو صحت مند انسانوں کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سائی ڈیفیکس کو دیکھا جا سکے اس کے نیگٹیو اور پاسٹیو پوائنٹس کو اچھے سے جانچا جا سکے اس میں معاملہ اگر ٹھیک رہا تو اس کے بعد پھر زیادہ لوگوں پر ایکسپرمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر لاسٹ میں مارکٹ میں بھیجا جاتا ہے ایف ڈی اے کے اپروول کے بعد ایف ڈی اے یعنی فوڈ اینڈ ڈرک ایڈمنسٹریشن جو کی فوڈ اور دوا کو اپروب کرنے والی ایف ڈی اے اینڈ سی ڈی سی کے حساب سے ابھی جن دواوں پہ ریسرچ جاری ہے وہ یہ دوایں ہیں سب سے پہلی دوا جو رم ڈیسیویر یہ انٹی وائرل ڈرگ ہے جس کو ایبولا ڈیزیز اور مار برگ انفیکشن کے لئے استعمال کیا گیا تھا کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین جس کو ملیریا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لپنیویر اور ریٹو نیویر جو کی ایچ آئی وی کا میڈیسن ہے اور ایک اور دوایا جس کا نام چوسیلی زمیب ہے جس کو ریومیٹوائیڈ آرثرائٹس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین اور ایزیترومائسین کو جب ساتھ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے لیکن یہ ساری دوائیں ابھی ریسرچ میں ہیں اور اس میں سے ابھی کوئی بھی دوا ہنڈیڈ پرسن اپروف نہیں ہوا ہے تو پلیز کسی بھی طرح کی افواہ کا شکار نہ بنیں اور اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پریکوشنز کو اچھے سے مانیں اب یہ وائرس کا انڈیا پر کیا اثر پڑ رہا ہے انڈیا میں اچھی بات یہ ہے کہ ویسٹرن ملکوں کے مقابلے یہاں کی لوگوں کی امیونٹی تھوڑی مضبوط ہے اس لئے زیادہ کیسز ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں نگٹیو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سوویدہ اور اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور پیرامیٹر چیک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہاں پہ ٹیسٹ کے معاملے میں ہم لوگ کافی پیچھے ہیں ایک میلین یعنی دس لاکھ کے آبادے پہ صرف ایک سو نو لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کی دوسرے وقصت ملکوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے ساؤتھ کوریا نے دنیا کے سامنے میں ایک مثال پیش کیا ہے ماس ٹیسٹنگ کیا گیا ایک دن میں پندرہ پندرہ ہزار لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے پتا کیا گیا اور جو لوگ انفیکٹر تھے ان کا صحیح وقت پہ علاج کیا گیا راستے میں جانے والے گاڑی پہ بیٹھنے والے فون پہ رہنے والے ہر انسان میں اگر سمٹمز دکھا تو ان کو ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور ان کو صحیح ٹائم پہ علاج دیا گیا اور وہاں پہ صرف سمٹومیٹک لوگوں کا ہی لوگ ڈاؤن کیا گیا پورے ملک کو لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جب تک کوئی ویکسین یا دوہ نہیں آتا ہے اس بیماری کا تو اس کا سب سے اچھا علاج ہے اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کر کے رکھنا یعنی کہ اپنے آپ کو سیف کر کے رکھنا ہمارے سرکار نے صحیح وقت پہ فیصلہ لیا لوگ ڈاؤن کرنے مزے میں گھوم رہے ہیں اور ایک ساتھ کافی جگہ پہ اکھٹے بھی ہو رہے ہیں اور پولیس کی گاڑی کی آواز آتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ آپ کی زندگی اور آپ کے صحت مند رکھنے کیلئی کیا گیا ہے ایک انسان کا انفیکشن بہت سارے لوگوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو ہم پتہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم میں سے کون انفیکٹڈ ہے اور کون صحت مند تو جب زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو زیادہ پوزیٹیو کیسز ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تو اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہندوستان میں زیادہ اثر نہیں کر پائے گا یہ وائرس آج سولہ اپریل کے صبح تک انڈیا میں بارہ ہزار کیسز سے زیادہ پوزیٹیو آ چکے ہیں تو آپ یہ مت سمجھئے لوگ ہیں جو کہ انفیکٹڈ گھوم رہے ہیں وہ اس لئے کہ یہ بارہ ہزار لوگ جن کا پوزیٹیو آیا ہے ان کا ٹیسٹ سمٹمز آنے کے بعد میں کیا گیا تھا یہ انفیکشن جب ایک انسان کو ہو جائے تو پہلے دو سے سات دن تک کوئی بھی سمٹمز نہیں آتا ہے لیکن وہ دوسروں کو آسانی سے انفیکشن دے سکتا ہے تو ابھی بھی لوگ ڈاؤن کو اچھے سے فالو کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سیف رکھنے کی بہت ضرورت ہے امریکہ اور اٹلی میں ایک ایک دن میں ہزار لوگوں کی موت ہو رہی ہے وہ اتنے زیادہ ڈیویلپٹ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس ہسپیٹل بیڈز ڈاکٹرز اور انفرسٹرکچر کی کمی پڑ گئی ہے اور وہ مینج نہیں کر پا رہے ہیں اس فیز میں انڈیا اگر پہنچ گیا تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا اس کا سامنا کرنا آج سولہ اپریل کے صبح تک پورے دنیا میں بیس لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے انڈیا میں لگ بگ تین سو نبے لوگوں سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے اور یہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسے مہاماری سے لڑنے کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز یعنی ڈاکٹرز نرسز جو بھی سٹافز ہیں ہسپٹل میں وہ سب سے آگے کھڑے ہیں لوگ ڈاؤن کو اچھے سے فالو کرنے کے لیے ہر جگہ پہ پولیس لگی ہوئی ہے یہ سارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بھی نہ آپ سب کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایسے محول میں جب نیوز آتا ہے کہ ڈاکٹرز پہ کسی نے ہاتھ اٹھا دیا یا پولیس پہ کسی نے اٹاک کر دیا تو مان کے چلیے لوگوں کا انسانیت سے یقین اٹھ جائے گا پلیس ایسا مت کریے ڈاکٹرز اور پولیس یا ایڈمیسٹریشن سے جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آتے ہیں پلیس اس کو فالو کریے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے لوگ ڈاؤن کو فالو کریے آپ کی حفاظت ہی پورے ملک کی حفاظت ہے ڈاکٹرز کے بتائے ہوئے سارے پریکوشن کو مانیے ایک دوسرے کی مدد کریے سیف رہیے اور صحت مند رہیے تینکیو سو مچ